سو دوستو یہ چھوٹا بچہ ہے جس کے ماں باپ نے ہم سے ہیلپ کی ریکویسٹ کی اور اب یقین نہیں مانو گئے کہ یہ اٹھارہ سال کا ہے لیکن بچپن سے ہی اسی طریقے سے ہے یہ گروہ بھی نہیں ہو پائے اور دیویانگ ہے ہینڈی کیپ ہے نہ بول پاتا ہے نہ چل پھر پاتا ہے اور اتنا دردناک زندگی جی رہا ہے بچہ اٹھارہ سال ہو چکے ہیں اور بلسی میں رہتا ہے دلی سے دو سو کلومیٹر دور تو ہم بینہ کچھ اور سمجھے نکل گئے دلی سے اس پریبار سے ملنے کے لئے اور ماں باپ کا اکلوتا بچہ ہے یہ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس دکھ سے وہ پریبار گزر رہا ہوگا کیا نام ہے ان کا اونیس اونیس نام ہے کیسے ہوا کیسے یہ یہ بکلا نہیں ہے بچپن سے بول بول کچھ بھی نہیں پاتے نہ بول پاتا ہے نہ بول پاپ نہ ہاتھ پاپ نہ روٹ کھاپا پٹی پیسہ بہترن ہے اچھا بوش روم بوش روم سب ایسی ہو جاتا ہے آپ صاف صفائی سارا آپ لوگ بڑی دکت اٹھائیے بچے کو بریلی ہاں اس میں روی خنہ جہاں ہم نے ہم یہ علاج کرایا ہے روی خنہ ہے روی خنہ کے جہاں بریلی روی خنہ کیونکہ وہ نرسری ہے روپی میں سب سے پہلی نرسری ہے تو ہم اس کے لئے تین لاک سات ہیار روپے دے گئے مطلب علاج کرا کے ایک مہینے باپس لوٹے اچھا ابھی کتنے سال کے ہیں اٹھارہ سال کے ہیں پھر کیا آپ ہمیں سے کرج کرویا ہے وہ جمینوں ہماری جو آپ کے گھر میں زمین ہمیں تھی سب ان کے علاج میں لگ دی ہیں یہ ہی ہے یہ ہی ہے بیٹا ایسی سیچویشن میں ہے اس کے بارے میں ہم اس بچے کے بارے میں ہم نے سب کچھ جو کچھ کیا سب کیونکہ اولاد کے سمبند میں ایسا کون بیقتی ہے جو کچھ اس کے ساتھ میں لگا نہ دے اور ہیرانی پریشانی نہ اٹھاوے بچے سے اور اپنے اولاد سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے ہم کا آکرہ اپنی ہے بھر بھوگتر آیا ہے جائسی ہم نے اس بچے کے بارے میں سب کچھ لگا دیا ہم اس بچے کی بجائے سے کام کام کو اور کہیں بھی نہیں جا پاتے کیونکہ اس کی اسٹیتی دیکھ کر اس کی اسٹیتی بہت ہی ناجک ہے اچھا بھی آپ کے اس کو کھانا ہونا کیسے کھلاتے ہو کھانا ہاتھ سے کھلاتے ہو 18 سال کی عمر ہو گئے لیکن شریر نہیں بڑا ہوا ان کا شریر نہیں جیسے بچپن میں تھا ویسے ہی ہے بی 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 سمجھتا ہے ہیلو لالا لالا دیکھو تو جو مہمان آئے ہیں دیکھو تو ہاتھ سے بتائے دیو خarent سےاتے دیکھ لیو دیکھو تو ہیلو چیز کھا چیز کھاؤ گے چیز کھاؤ گے چیز کھاؤ گے چیز کھاؤ گے چاہے ہو اب پکار ہاں شری смотрите گرامfinder چیز کھاؤ گے ھاڸی کھاؤ گے ھاڸی کھاؤ گے ٹاڸی کھاؤ گے ھاڸی کھاؤ گے ہ Lifty ٹوفی کھاؤ گے چپس کھاؤ گے بتائی دیں لیٹے لیٹے پانی بیتے ہیں دکھت ہے دو جیسے کبھی اٹک گیا گلتی سے گلے والے میں پانی بیتے ہیں د کھانا بیتیں چاہوسمان کچھ ہوجا دیں آپ کھانا بھی چاہو دیکھیں کھانا بھی چاہو تمہارا کچھ بھی کھلا گو بھی خوانا ایسے ہی دارا پڑتا ہے موپے دیکھیں جانتے ہیں جانتے ہیں یہ نہیں ہے جیدے ہیں کہ وہ اٹک رہے ہیں اٹک رہے ہیں نہیں ہے وہ اٹک نہیں ہے اچھا ہاں شب شب ہاں 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 بس بس ایسے ان کا کھانا پینا ہوتا ہے اسی وجہ سے کہیں آپ لوگ جا بھی نہیں پاتے ہیں یہیں پہ آپ اسی کے لئے ہیں کیا بولا ڈاکٹر نے کہا کچھ بیماری نہیں کیوں ہوا یہ کیا بیماری ہوئی ہے کچھ نہیں کچھ بتاتے نہیں اچھا کوئی دوائی چل رہی ہے اس کے کچھ نہیں ہاں ہاں دوائی چل رہی ہے کیا لائف ہے بتا آپ ہاں کتنا دکھ سہر ہے بچہ بول بھی نہیں سکتا کچھ بھی کوئی پریشانی ہے ہاں ہاں مدو مکھی چیٹی کچھ کٹ جائے سوجن پڑ جائے گا تو پڑا چلتا انہاں ایسے کچھ نہیں پڑا چلے گا بیدر تو اندر سے ہوتا ہوگا وہ تو بس بس بول نہیں پاتا بول نہیں پاتا کچھ کیڑا کٹ جائے چیٹی کٹ جائے مدو مکھی کٹ جائے اگر ہمارے چینل کے کوئی ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں کچھ بتا پائیں کیا پرابلم ہو سکتی ہے کیا ہے تو پھر ضرور بتائیں اس بچے کے لئے فلائی بتائیے پھر کیا ہلپ مطلب ہو سکتی ہے اس کے دھندہ اس کے سارے سے آپ بیٹھ کے یہاں پر ہم اپنے اس کے سارے سے اچھا آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہی گاؤں میں آپ کے گھر کے باہر کچھ روکان ٹائپ کا روزگار ہو جائے تو اس کو لے کے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں دور جانا بھی نہیں پڑے وہ خرچے پانی چلتا رہے ہیں تو بڑی مہرمانی وہ دعا ہے اور آپ کے کرنے کا جو آپ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں جیادہ کیا کر سکتے ہیں ہم تو اس ہی کہ اس میں لگے ہماری عمر بھی مطلب جو ہے اب ہم اس کے سارے سے کوئی کام بھی نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ وہ اسے بھی دیکھنا آیا اپنے عمر کے حساب سے ہمیں اپنے اس کے نہیں باہر کا کام اور کوئی بیسہ ہے وہ بھی نہیں کر پاتے ہیں بچے بچے کے لئے پانی کھانا سے نگلنا پڑتا ہے پانی سے اب اپنے بچے کو تو چھوڑ نہیں سکتا ہے صحیح بات ہے جب تک جیویت ہے جیویت ہے تب تک مطلب یہ بچے کے صحیح بات ہے تو جو دکان کے لئے آپ کہہ رہے ہیں تو وہ ہماری ٹیم دکان لے کے ہی آئیے دکان لے کے آئے ہیں ہم کو امید تھی تو ہم کو امید ہمیں کیا امید تھی تو یہ تو ہمارے بڑے سو بھاگ کی بات ہے بچے کے سہارے پر مطلب ہم کو کشوائد کرنی پڑا ہے دکھائیں پھر اب وہ دکان آپ کے دکان گھر کے بھاری لگا جاتے ہیں تو اب آرام سے اس کا بھی دھیان رکھ سکتے ہیں اور اپنا روزی روٹی جو ہے اس سے دکان کے سہارے کما سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایک پورے گروپ کی بدولت ہے آپ کی life transformation employment ہو رہا ہے جس میں Pinky Sony G50 کے نیمہ دورجی جی 5 کے ساتیش چندر جی 5 کے لنگچن ریمپوچے لاما سونم جی 9700 روپیز ان کی بدولت ہے آپ کا پورا شاپ سامان راشن جو آگے آپ کو دیں گے وہ ان کی بدولت ہے جس نے بھیجا صاحب ہماری طرف سے ہماری آتما کی طرف سے ہمارے سب گھرمالوں کی طرف سے بڑی دعائیں ہیں اور ہماری آتما کی طرف سے یہ اور مطلب جو ہمارے بھیجا ہیں انہوں سب کے لئے بڑی ہماری آتما دعا دے رہی ہیں آپ کے لئے دکان دکان کا سارا سامان اور مہینے کا راشن بھی لے کے آئے آپ کے بہت بہت ساتھ آئیے چلیے باہر آپ کے انگن پہ دکان لگاتے ہیں یہ گاؤں سے یہ گاؤں کا روڈ ہے نا یہ بیچ میں جا رہا ہے جوڑے ہوئے ہیں اس سے اس گاؤں سے کافی گاؤں جوڑے ہوئے ہیں گاؤں کا روڈ ہے میں آئیے پھر یہاں پہ رہتے ہیں اور یہ روڈ ہے یہ گاؤں ہیں آگے یہاں سے آگے پورا یہ گاؤں ہیں اور یہ روڑ جاتی ہے کافی گاؤں کو کنیکٹ کرتی ہے کافی سارے گاؤں لائن سے ہیں تو آرام سے ان کے گھر بھائی یہاں دکان لگا دیں گے تو دکان چلتی رہے گی روز کا تین سو چار سو پان سو جو بھی کمائیں گے آرام سے بیٹھ ہی کما سکتے ہیں گھر کے بہاری یہ آئی دکان سیلزمین بھی آگے آپ کی سوان امان بیچنے کے لئے حتہ موجہ تو سیلزمین بھی ہیں سیلزمین بھی ہیں یہاں پہ دیکھئے اتر گئی اب سجائیں گے پیدا کرنے کے لئے پیدا کرنے کے لئے پیدا کرنے کے لئے پیدا کرنے کے لئے گھر کے لئے پیدا کریں گھر ہیں ڈ Tackle لئے بڑی آپی لوگ کو تو خریدنا ہے ساتھ دیجئے گا بابا جی گا راڑی دکانی گھر میں رکھتا ہے یہ آپ نے گھر کا راشن ہے اٹھا دو اٹھا دو اندر لیشے چاہیے گھر کے کھانے کا راشن ہے آجا چاہیے پہلے دکھائیں گے گھر پر راشن یہ پورے کٹے کے اندر آج پورا سمانم کھول کے دکھا رہے ہیں ماہ راشن کی کٹ میں کیا ہوتا ہے یہ آپ کے گھر کے راشن کا سمان ہے آٹھا چاوال چاوال پندرہ کلو چاوال آٹھا اور یہ جو گھر کی بیسک ضرورتیں ہوتی ہے دار چینی تیل چاہ پتی کولگیٹ سیوہی ہیں مو میٹھا کرنے کے لئے دکان کھولی آپ کی بڑی آس ایک دم کھیر بنائیے گا بیٹی کو بھی بیٹا ہے نا بیٹی بیٹی کو بھی خیرانا یہ آپ کے گھر کا راشن ہو گیا اس کو سمان لو اور باہر دکان ہے آئیے دکان کھل گئی آپ کی دکان اب آدھا چیز گھر پہ ہی آئے گی آئیے گی آئیے گی مسکرا کے دکھاؤ جڑا آج تو دکان کھل گئی آپ کی اب آپ کو دکان داری بھی تو کرنی ہے آگے بڑے ہو کے دکان داری بھی کرنی ہے آپ کو ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہو جا للا بیٹی ایکسائٹیڈ ڈے آر یہ سرکاری گورنمنٹ کی ثروہ نہیں ہے یہ تو پرائیویٹ ہم لوگ ہیں ایسے کھل گھنے آج تک کچھ نہیں کیا کسے لگ رہا ہے یہ دکان ہم گلی بہت ہوئی بڑھیا لگی اور بھیجنے والے کو ساپ ہماری طرف سے بڑا بڑا آسکر باد ہے کہ ان کے پریوار کا بھرے پھولے برابر میں گھر ہے سامنے ہی ہمارے دکان لگی ہوئی ہے اس میں ساری سوڈا ہے کھانے کی روچوں کی ہم اس سے اپنا جیبن بڑا ہی پیدا کرنے کا بہت اچھا سادہ ملا ہوں اور جنہوں نے بھیجا ہم ان کے لیے ہماری آتما ہمارے پریوار کے سبھی بڑی آسکر بات دیتے ہیں کہ ایسا ہمارے کسی نے نہیں کیا ایک چیز اور ہے ایک توفہ ہم اور لائیں آپ کے لئے گلدستہ اوہ بڑا مہنجا گلدستہ لگ رہا ہے کتنے گلدستہ ہوگا یہ ملہ شوئی دیکھے پڑی آپ اوپر گینی 2 3 4 5 9 10 11 14 15 16 17 18 18 19 24 20 19 بہترین جیسے ڈیالیس ٹھانیچار پچاس یعنی پچیس ہزار یہ پیسے آپ کے لئے اور اس پچیس ہزار میں سے بیس ہزار روپے آپ کے لئے گپتدان ہیں اور پانچ ہزار روپے نریندر اور کرشنا جی کی طرف سے ہیں آپ کے لئے ہمارے لئے ہماری آتما ان کے لئے بڑی آفیر بات دیتی ہے اور ہمارے سودھا لینے کے لئے بچے گریز کے لئے دکان بڑھانے کے لئے ہمارے ساتھ کے لئے بچے گریز کے لئے ہمارے لئے پیسہ چھوٹو تم لوگا بھی ہٹو اسے ایک سکند تھوڑا دیل باتچیت کرنے ہم پھر باتچیت کرتے ہیں ایسی مدد ہماری کسی نے نہیں کی نا پردھان نے نا سرپنچ نے نا بلاک بیوٹیو نے کسی نے ہماری ساتھ نہیں سندھی بھائیا جو آپ نے کر دی وہ بہت بھی بہت بہت چلیے آپ عرام سے دلی بھی نکلنا بھی دلی سے ہمیں ہم بڑھتے ہیں خمر سے دلی کی اور اور آپ رہاں سے کام کار کیجئے ٹھیک ہے پھر آمایں گے دوبارہ چک کریں فول آپ کرنے کی کیسا چل رہا ہے اپا کام بھن امید آپ آگے بڑھائیں اور جندگی میں ترکی کریں ٹھیک ہے لب اچھو تم بہت ایکسائیٹڈ ہو اب آپ دکان دلی دیکھو کیا کیا آئیٹم ہے کیا کیا کھری سکتے ہو تم دیکھیں اسی کے ساتھ بچے کتنے ایکسائیٹڈ ہیں بڑیا دکان دلی چلے گی پیچھے ان کا گھر ہے آگے بھرپور دکان ہے لوگ بھی ایکسائیٹڈ ہیں آرام سے گاؤں کا روڈ ہے یہ کافی گاؤں کو جو کنیٹ کرتا ہے تو بڑیا چلے گی ان کے دکان اور اس کی گوگل میپ کے لوگیشن آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گی جس کو بھی آنا ہوں وہ جانی سے آٹھ کلومیٹر دور بیروتیا گاؤں ہے یہ اس کی گوگل میپ کے لوگیشن ڈسکرپشن میں ہیں آپ آگے مل سکتے ہیں اور بابا سے سمان کرے سکتے ہیں تو ان کی دکان کھلوا کہ ہم لوگ جاہی رہے تھے کہ گاؤں والے نے بولا کہ اگر بھائیہ ان کی ہیلپ کیے تو گاؤں میں ایک اور پریوار ہے جو کہ ایکسٹریم لیول پریشان ہے اور کسی نے ہیلپ نہیں کی منتری تو پلیز آپ کر دیجئے ان کی ہیلپ تو سبھی گاؤں والے نے ہمیں بتایا ہے کہ اس پریوار میں دونوں مہیلہ ہیں صرف یہ ہینڈی کیپ دیدی ہیں اور ان کی ممی ہے نہ لڑکا ہے نہ ہزبینڈ ہے پڑی لکھی دیدی ہیں لیکن کوئی ذریعہ ہی نہیں کمانے گا نہیں لڑکا ہے نہیں پتی نہ پتی ہے آپ کے نہ کوئی بیٹا ہے آپ ہی دونوں دیدی بکلاں گئے یہ بہو بکلاں گئے میں نے مہنٹ مجھوں نے کہا کہ تب تو یہ پڑھائی یہ تو وہ محالے میں میں نے بہت پریسائن سے پڑھائی بیئے کروا ہوا ہے یہ سو انسان بیئے کرو ہو جانے تو آپ نے مہنٹ مجھوں نے کہا اپنی گجر کر رہے ہیں ہم ڈالتے ہیں کسی ایک نمبر نہیں آتے بکلاں کی وجہ سے کوئی لیتا نہیں بکلاں کی وجہ سے کوئی لیتا نہیں اچھا جوب ڈھونڈتا تو کوئی دیتا نہیں کڑھائی کیا آپ نے بیئے کری ہوئی پڑھائی تو آپ کی گاؤں کی پردھان منتری کچھ نہیں کرتا ہے گھر پہ شوچالے نہیں ہے کہاں جاتے ہو پھر آپ لوگ خیت بھی شوچالے کرتے ہو مہیلا ہو کے کھلے میں کوئی آدمی بھی نہیں ہے جنس نہیں ہے کسی گاؤں میں بھئی آجی آپ پوچھ لے کوئی نہیں ہے ہم یہ دوئی جنب کیا نام ہے آپ میرا نام تریانکا ہے آپ کا ہینڈی کپ سٹیفیکٹ ہے کتنی پنچن آتی ہے پانچ سو روپے ایک مہینے کی پانچ سو روپے کیا ہوگا پانچ سو روپے آپ کیا چاہتے ہیں پھر بتائیے کچھ ایسی روزگار ہو جائے کیا چاہتے ہیں کچھ روزگار ہو جائے دکان وغیرہ آ جائے میں چاہتی ہوں دکان میں چلا ہوں ممی چلائیں دکان ممی بیٹھیں مجھے سلائی مسین مل جائے آپ دکان چلائیں آپ دکان چلا لیں اور آپ سلائی مشین چاہتے ہیں اس سے روزگار ہو جائے میں بھر کا کام کروں گی ممی دکان پر بیٹھ سکتی ہے چلی ٹھیک ہے آپ کی بار بھی بیجواتیں آگے سو یہ فیملی کافے پریشان ہے پلیز اگر جیسے اور بھی لوگ ہیں تو ان کی کچھ نکان نکان کی ہلپ ہو جائے اور دیدی کی سلائی مشین ہو جائے تو ایک اور پریوار کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے تو بتاؤ کیسے گزار ہو گا پلیز میری ریکویسٹ ہے کی جو دیکھ رہا ہو ان کے لیے بھی شاپ پر کچھ اگر ہلپ ہو جائے بہت اچھا ہوگا اور دیدی کے لیے سلائی مشین چلیے فیلال یہاں سے ہم بڑھتے ہیں بائے 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 انداری کیجئے ٹھیک ہے ہم بڑھتے ہیں دلی کی اور چلیے پلیز ان کا ساتھ دیجئے ومن ایمپاورمنٹ کے لیے اور ایسے لوگوں کو ضرورت ہے گراؤن لیول پر ان تک کوئی مدد پہنچ بھی نہیں پاتی ہے سوچیے گاؤں کے لوکل ایڈمنیسٹریشن لوکل پرساشن کا کام ہے آگے بڑھیں ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں لیکن اگر ان تک نہیں پہنچ پا بھی ہمارے ٹیم گراؤن لیول پہنچ رہی ہے تو کیوں نہ ہم لوگ مل کے ایک اور زندگی میں صدار لائیں دیدی کو سلائے مشین مل جائے گی دیدی کو اگر سلائے مشین مل جائے تو وہ اپنا گھر میں روزگار کر سکتی ہیں اور ساتھ میں جو ان کی ممی ہیں وہ دکانداری کر سکتی ہیں اور بڑھا گاؤں ہیں تو آرام سے دو دکان گاؤں میں تو چلتی ہی ہیں تو پلیز آگے آئیے اور ایک اور پریبار کی زندگی میں صدار لائیے فیلال یہاں سے ہم لوگ بڑھتے ہیں دلی کا سفر اپنا شروع کرتے ہیں ہم ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں بھائی ٹیک کیا جائے